پی ٹی آئے ملک میں معاشی اور انتظامی بہران لے آئی سوا سال میں حکومت کے سندھ کا اندازہ نہیں ہو سکا حکومت چلے گی تو ملک نہیں چلے گا یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں قوم بہت جلد ان سے چھٹکارہ حاصل کر لے گی کمرزمان کائرہ کو مستقبل میں پاکستان میں مزید بہران آنے کا حچہ آسیر ولی زراداری کی صحت کے حوالے سے کہا کہ سندھ کا اور ٹرائل راولپنڈی میں اگر ٹرائل راولپنڈی میں ہی ہونا ہے تو پھر سندھ کی عدالتیں مند کرنے خان صاحب آپ مکمل طور پہ ہر سیکٹر میں ایکسپوز ہو چکے ہیں اور آپ صرف قوم کو یہ بتا دیجئے وہ جو دو سو ارب ڈالر کے دعوے تھے وہ کے ذرے گئے وہ جو دس ارب ڈالر یہاں سے باہر جاتا تھا وہ کیسے روک لیا کیا کرپشن ختم ہو گئی کیا پاکستان کے اندر آپ تو کہتے تھے کہ ہم آنسٹ حکومت آئیں گے لوگ لائنوں میں آکے ٹیکس دیں گے کتنا ٹیکس بڑھا لیا آپ نے قوم کو یہ جو خوشنما ہو سکتے ہیں انہوں نے جلد بدیر بہرحال ایکسپوز ہونا ہوتا ہے اور آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کی پیسز بھی لائیبلیٹی ہیں اور آپ خود بھی لائیبلیٹی ہیں اس ملک کے اوپر آپ کی جو ٹیم ہے وہ بھی لائیبلیٹی ہیں وہ پنجاب ہو وہ سندھ ہو وہ یہاں پہ ہو کی پی کے ہو یا فیڈریشن کے در بیٹھے ہوئے آپ کے ہو یا سندھ کی ایم کی ایم ہو وہ سارے آپ کے اتحادی ہیں یہ ساری لائیبلیٹی ہیں اور آپ سب سے جان چھوڑانا ضروری ہے وہ کواہ سندھکہ بنا رہے ہیں ملزم سندھکے ہیں دواہ سندھکے ڈال رہے ہیں کاغل سندھکے بنا رہے ہیں سب کچھ اور کیس یہاں لائیا گیا یہ بنیاد بنا کے کہ وہاں نیب کے اوپر پیپلز پارٹی اثر انداز ہو جائے وہاں کی عدالت میں کیس نہیں چلانا کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی عدالتوں پر اثر انداز ہو جائے گی